موسیقی 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 جہاں پر اللہ کا نام کسر سے لیا جاتا ہے یاد رکھیے گا وہ جماعت جو دین کی محافظ جماعت ہے اس جماعت کا نام انبیاء کرام کی جماعت ہے اور یہ جو سلسلہ آگے بڑھا انبیاء کرام کے کام کو آگے بڑھانے والی جو جماعت ہے وہ انبیاء کرام کے سچے پیروکار بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی اتباع کرنے والے صحابہ اکرام کی جماعت اور اولیاء اکرام کی جماعت جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے شریوں کے شر کو دور فرمایا اور جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے گاہے بگاہے دین کی محافظت فرمائی جب جب ضرورت ہوئی یہ جو اولیاء اکرام ہیں یہ جو اہلِ بیعتِ اتحار یہ صحابہ اکرام یہ دین کے محافظ بن کر کے یہ آگے بڑھے اور ان کے ذریعے اللہ نے دین کو تحفظ بخشا دیکھئے حضرتِ سیدنا داتا گنج بخش سید ابو الحسن علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں واقعہ نقل کرتے ہیں فرمایا اور ایک شیخ کی روایت ہے یعنی کسی بزرگ کی روایت کو انہوں نے لکھا فرماتے ہیں ایک شیخ کی روایت ہے کہ وہ شیخ ایک بار کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ملاقات حبیب بن سلیم سے ہوئی کہتے ہیں حبیب بن سلیم سے ہوئی تو ایسے مقام پر ان سے ملاقات ہوئی کہ وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس لکڑی کا پیالا تھا اور جہاں جس پتھر پر وہ بیٹھے ہوئے تھے جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ پتھریلی زمین تھی اس کے نیچے انہوں نے دیکھا دو دھارے بہ رہی ہیں ایک دودھ کی اور ایک شہد کی یعنی ایک طرف سے دودھ بہ رہا تھا اور ایک طرف سے شہد بہ رہا تھا یعنی دو چشمیں جاری تھے اسی پتھر کے نیچے سے دودھ اور شہد کا تو وہ بزرگ جن کی ملاقات حبیب بن سلیم سے ہوئی اور حبیب بن سلیم جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے دودھ اور شہد کا چشمہ جاری تھا دیکھ کے حیران رہ گئے انہوں نے پوچھا کہ شیخ آپ کا یہ درجہ کیسے اتنا بلند ہو گیا کہ آپ اس بیابان میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا شاندار رزق عطا فرما رہا ہے حضرت حبیب بن سلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی پیروی کے سلے میں عطا فرمایا امانت داری میں بھی دیانت داری میں بھی عبادت گزاری میں بھی وہ حیرت سے یعنی ایک سوال انہوں نے اپنے دل و دماغ میں قائم کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو بجائے اس کے کہ وہ پوچھتے حضرت حبیب بن سلیم نے فرمایا کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے جو لوگ تھے وہ گاہے وگاہے نافرمانی کر رہے تھے مگر پیچھے چل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے ان کے لئے پانی کے چشمیں جاری فرما دیے فنفجرت من حسنتہ عاشرتہ آئینہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اسا مارا تو وہاں سے بارہ چشمیں جاری ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ وہ پانی پی رہے تھے وہ کبھی فرما برداری بھی کرنے والی قوم تھی کبھی نافرمانی بھی کر رہی تھی لیکن نبی کے پیچھے تھی اس بنیاد پر اللہ نے اس اعنام سے انہیں بخشا آپ نے فرمایا تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قلیم اللہ ہیں ان کے پیچھے چلنے والے کو اللہ تعالی یہ اعنام عطا فرماتا ہے تو جو حبیب اللہ ہیں ان کی سچی پیروی اگر کوئی کرے تو اللہ تعالی اگر اس کے لئے یہ اعنام کی بارش فرما دے کہ دودھ اور شہد کا چشمہ جاری فرما دے تو اس میں حیرت کی کونسی بات ہو سکتی ہے ضروری ہے کہ اپنے نبی کو سمجھا جائے اور نبی کے مقام کو سمجھا جائے اور پھر جب نبی کی پیروی کرنے والوں کے حالات آپ کے سامنے آئیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے جس نے نبی کی پیروی کی وہ کتنا کامیاب ہوا انہی پیروکاروں میں خود جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سید ابو الحسن علی حجوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام سر فہرست آتا ہے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والے اور فقہِ حنفیہ کے ایک سچے محافظ تھے حضرت سیدنا داتا گنج بخش قدی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے غیب سے برکت عطا فرماتا ہے اور یقیناً حضور کی پیروی ہی سے یہ ساری چیزیں ملیں گی اگر دنیا میں نہیں تو یقیناً آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نوازے گا جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے وہ جنت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی سے ملے گی حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں تقسیم کرنے والا اللہ تبارک و تعالی مجھے دینے والا ہے یعنی میں جو بھی دیتا ہوں جو بانٹا ہوں جو تقسیم کرتا ہوں جو ڈسٹیبیوٹ کرتا ہوں وہ اللہ تعالی ہی نے مجھے عطا فرمایا ہے حضرت داتا فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا حضرت جبریل علیہ السلام خلوت میں آپ نے ایک ہزار برس عبادت فرمائی لیکن اللہ نے جو خلات جو عزت حضرت جبریل کو عطا فرمائی وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمائی اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے میراج کی شب میں آپ کو براغ کے ساتھ بھیجا اور حضور کا رفیق سفر بنایا یعنی سفر کا ساتھی بنایا یہ انام اسی بنیاد پر حضرت جبریل کو عطا کیا گیا کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے جس عزت سے نوازا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے نوازا حضرت داتا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دیکھئے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک امتی جو سچا پیروکار جو کامیاب ہوتا ہے تو حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں اس کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے دیکھئے عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہیں اور دور سے سنتے ہیں جیسے ایک واقعہ انہوں نے فرمایا حضرت داتا گنج بخش نے حضرت خبیب کا فرمایا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفارِ انہیں مشرقینِ مکہ نے دار پر سولی پر لٹکایا جب آپ نے لٹکایا لٹکائے گیا اور مشرقینِ مکہ نے حضرتِ خبیب کو لٹکایا تو آپ نے اپنا چہرہ پھیل کر کے مدینہ المنورہ کی طرف کیا اور آپ نے اپنے نبی کو سلام پیش کیا السلام علیکم یا السلام علیکم یا رسول اللہ جب سلام پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسی وقت جواب آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرتِ خبیب کا یعنی صحابہِ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو دور سے پکارا جائے تو نبی سنتے ہیں اور نبی کو دور سے پکارا جائے نبی سنتے بھی ہیں اور نبی دیکھتے ہیں اسی بنیاد پر حضرتِ خبیب کے سلام کا آپ نے جواب دیا اور حضور کا دور سے سننا یہ عقیدہ صحابہِ کرام کا عقیدہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام تو یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اسی طرح حضرتِ سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی شان یہ ہے حاضرُن بے روحِ ہی اور ناظرُن بے بسر ہی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں اپنی روح کے ساتھ آپ نے فرمایا ایک عام مومن کی ایک عام انسان کی روح جب وہ سوتا رہتا ہے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے اسی طریقے سے یعنی روح کے سفر پر کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ ہر بات ثابت ہے کہ روح سفر کرتی ہے آپ سو جاتے ہیں تب یہ سفر تیہ کرتی ہے تو روح کا ایک سفر ہے عام لوگوں کا سفر ہے پھر ایمان والوں کا اس سے بلند سفر ہے پھر اولیاء اکرام کا اس سے بلند سفر ہے تندازہ لگائیے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے فرمایا حاضرُن بے روحِ ہی اور ناظرُن بے بسر ہی یہ حاضر و ناظر سمجھایا کہ آپ کی روح ہر جگہ حاضر ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یعنی حضرتِ داتا فرماتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی قبرِ انور میں آپ کا جسمِ اطحر ہے آپ اگرچہ اپنی روح کے ساتھ مدینہ المنورہ میں اپنی قبرِ انور کے اندر موجود ہیں مگر آپ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ کی روح ہر مقام پر ہر جگہ پہنچتی ہے اور ہر جگہ حاضر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جہاں جہاں روح حاضر ہے وہاں پر وہ دیکھتی بھی ہے حاضرن بے روحہی ناظرن بے بسرہی اگرچہ آپ مدینہ المنورہ میں آپ کا جسمِ انور ہے لیکن آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں اسی بنیاد پر سلام پیش کرنے والا جو سلام پیش کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچتا ہے دوستان محترم یہ بھی حضرت داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ روح کائنات ہے تیسی بنیاد پر کائنات کے ذروں سے قریب ہے روح مصطفیٰ آئیے دیکھئے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی نجات ایک ایمان والے کی نجات کیسے ہوگی عقیدہ بہتر بناو اور نجات اس طرح ہوگی یعنی کون ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ کہیں گے نماز و روزہ حضرت زکاة یقیناً یہ نجات کے لیے یہ وسیلہ ہیں لیکن یاد رکھنا نجات کی دو ہی صورت ہے نجات کی ایک صورت یہ ہے کہ یا تو اللہ کے فضل و کرم سے نجات ہوگی یا اس کا فضل اس وقت ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے یعنی حضور کی شفاعت سے اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور کی شفاعت سے نجات ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے تو اس بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنی چاہیے خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اس شان کو بیان کیا شان والے نے جسے دنیا حضرتِ داتا گنج بخش صاحبِ کشفِ محجوب حضرتِ سیدنا عبو الحسن علی حجوری رضی اللہ تعالی عنہ جو امام الاولیاء تھے اور جس نے اس امت کو بہت کچھ دیا ہے اور بڑے بڑے اکابر اولیاء نے جہاں سے فیض لیا ہے آج تک فیض کا دریا جاری و ساری ہے گنج بخشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناقصارہ پیرِ کامل کاملارہ رحمہ چونکہ حضرتِ داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرصِ مبارک بھی آج چل لہا ہے اور اسی بنیاد پر میں نے آپ ہی کا جو عقیدہ تھا وہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے وسیلہ و صدقہ سے ہم سب کو صحیح العقیدہ بنائے خاتمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین